ہلو کائناتیز سپائرل گیلکسیز ہماری کائنات کے خوبصورت سٹرکچرز ہیں ہم تھوڑا سی سلسلے میں بائیس بھی ہیں کیونکہ ہم خود جو ہیں وہ ایک سپائرل گیلکسی ملکی وے میں رہتے ہیں اب یہ میرے پیچھے ایک تصویر ہے ایک خوبصورت کہکشان کی جس کا نام ہے NGC 1300 اب اسٹرانومرز اکثر کیٹلوگ کے نام یوز کرتے ہیں بجائے کہ وہ ہر گیلکسی کو الگ سے نام دیں اتنی ساری کہکشائے ہیں تو یہ نیو جنرل کیٹلوگ کا 1300 آبجیکٹ ہے اب اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں یہ ہبل سپیس ٹیلسکوپ نے لی تھی تو آپ کو یہ تقریباً کچھ سو عرب ستارے اس میں نظر آ رہے ہیں اس کے بیچ میں ایک بار جیسا سٹرکچر ہے اور اس کے آؤٹر پارٹس پہ یہ نیلے رنگ کے سپائرل آرمز ہیں اب اگر آپ سوچیں کہ اس سپائرل سٹرکچر کا کیا بنے گا اگر یہ کہکشان NGC 1300 ایک اور بڑی کہکشان ایک اور سپائرل گیلکسی سے جا کر ٹکر آئے اب یہ خالی تیوریٹکل سوال نہیں اس قسم کے کلیزنز کائنات میں ہوتے ہیں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید 1781 میں ایک بریٹش اسٹرانمر تھا ویلیم ہرشہ اس نے اس سال یہ جو سیارہ ہے یورنس یہ اس نے اس کو دریافت کیا اس کے چار سال کے بعد 1785 میں اسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس نے آسمان پر ایک بلوب سا دیکھا اس نے کئی اور بلوب بھی دیکھے تھے لیکن یہ جو بلوب تھا اس کو آج ہم انٹینہ گیلکسی کہتے ہیں یہ دراصل دو کہکشائیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکر آ رہی ہیں اب ہرشل کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کہکشائیں ہیں بلکہ یہ جو کانسپٹ ہے کہکشاؤں کا ابھی ہمیں سو سال بھی نہیں ہوئے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ کہکشائیں ہماری ملکی ویج جیسی ہیں اور یہ ہمیں چھوٹی سی فضی سی اس لیے نظر آتی ہیں کیونکہ یہ بہت دور ہیں ہم سے تو یہ ایک نیا کانسپٹ ہے تو یہ جو بلوب ہرشل نے دیکھا تھا وہ دراصل دو کہکشائیں ہیں جس کو آج ہم نام دیتے ہیں NGC 4038 اور NGC 4039 اب آپ ایکسپٹ ہو گئے ہیں NGC سے آپ کو پتا ہے کہ یہ کیٹلوگ کا نام ہے جس کی وجہ سے 4038 اور 4039 آتا ہے لیکن اس کا نک نیم جو ہے وہ ہے انٹینے گیلکسی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زمین سے ہم ان گیلکسی کی تصویر لیتے ہیں تو اس میں دو انٹینہ قسم کے نظر آتے ہیں جیسے کیروں کے انٹینہ ہوتے ہیں ابھی ہم اس کی بات کریں گے کہ اصل میں یہ جو انٹینے ہیں یہ ٹائیڈل ٹیلز ہیں ستاروں کی جو اس کی کولیجن کی وجہ سے نکلیں تو یہ گیلکسی ہم سے تقریباً 45 ملین لائٹیئرز کے فاصلے پر ہے یعنی 45 ملین لائٹیئرز دور لیکن یہ سب سے قریبی ایسی گیلکسیز ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں ہمارے لیے یہ تھوڑے سی اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ ہمارے اپنی کہکشان کا مستقبل ہماری ملکی وے کا اسی قسم کا ہوگا جب ہماری ملکی وے انڈرامیڈا گیلکسی سے ٹکرائے گی کچھ عرب سالوں میں اور اس کے لیے اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ ایک اور کائناتی گپ شپ کی اپیسوڈ چیک کریں جس میں ملکی وے اور انڈرامیڈا کا کولیجن اور وہ کولیجن ہمیں زمین سے کیسا نظر آئے گا صرف کچھ عرب سالوں میں اب اس قسم کے کولیجنز میں کئی سو ملین سال لگتے ہیں اب اگر اتنا ٹائم لگتا ہے تو ہمیں کیسے پتا کہ یہ جو انڈرامیڈا گیلکسی مثال کے طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ایک کولیجن کا ریزلٹ ہے اب اس کی ایک مثال اس طرح سے ہوگی کہ اگر آپ زمین کے اوپر آئیں ایز این ایلین اور آپ کے پاس خالی کچھ منٹ ہیں اور آپ نے یہاں پر تصویریں لیں کسی کراوڈڈ جگہ کی اور آپ وہ تصویریں واپس لے کر گئے اب آپ یہ کس طرح سے اخص کر سکتے ہیں کہ زمین پر انسان جو ہیں وہ پہلے چھوٹے ہوتے ہیں جب انفنٹ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں اور پھر وہ پلتے بڑھتے ہیں کیونکہ اس ٹائم فریم جو ہے وہ تو کچھ اسی سال نوے سال ایک لائف ٹائم کا ہے تو کس طرح سے ہم کچھ منٹوں میں یہ پتا کر سکیں کہ زمین کے اوپر یہ ایک گروت ہوتی ہے ایک انسان کی اب اس کی ترقیب یہ ہوگی کہ اگر آپ تصویریں دیکھیں تو آپ کو اگر آپ کسی بزار میں جا کر تصویر لیں تو کچھ آپ کو بچے نظر آئیں گے کچھ آپ کو درمیانی عمر کے لوگ نظر آئیں گے اور کچھ آپ کو بڑی عمر کے لوگ نظر آئیں گے اس سے آپ یہ اخص کر سکتے ہیں کہ حالانکہ آپ تو اس وقت خالی ایک سنیپ شاٹ لے رہے ہیں لیکن وہ سنیپ شاٹ آپ کو انسانوں کی عمر کی مختلف سٹیجز بتا رہا ہے اسی طرح اسٹرانمرز جب گیلیکسیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح سے چک کرتے ہیں کہ جب ہم گیلیکسیز کی تصویریں لے رہے ہیں تو ہم مختلف گیلیکسیز اور ستاروں کو بھی ہم ان کی مختلف سٹیجز دیکھ رہے ہیں اور یہ کولیجنز کی جو بات ہے یا انٹریکشنز کی جو بات ہے کہکشاؤں کی وہ تو بہت ہی زبردست تصویریں پروائیڈ کرتا ہے بلکہ کچھ کیٹالوگز ہیں اسٹرانمی میں جو مشتمل ہی اس قسم کی انٹریکٹنگ اور عجیب و غریب قسم کی کہکشاؤں کی ہیں اگر آپ نے چیک کرنا ہو تو ایک کیٹالوگ کہلاتی ہے کیٹالوگ آرپ گیلیکسیز یہ ایک اسٹرانمرز تھا ہلٹن آرپ جس نے تمام تلاشی اس قسم کی گیلیکسیز کی تھی جو عجیب و غریب قسم کی شکل کی ہیں یہ میرے پیچھے یہ ایک کلیکشن ہے ہبل سپیس ٹیلسکوپ کی انٹریکٹنگ گیلیکسیز کی جو کہ تمام کی تمام آپ کو وہ سپائرل گیلیکسیز نظر نہیں آرہی بلکہ ان تمام کی شکلیں جو ہیں وہ ڈسٹورٹڈ ہیں تو اسٹرانمرز ان مختلف گیلیکسیز کی شکلوں سے وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ کس سٹیج پر انٹریکشن ہو رہی ہے اور پوری انٹریکشن کی سٹیجز کون کون سی ہیں اور اس کے بعد اسٹرانمرز یہ کمپیوٹر سیمیلیشنز یوز کرتے ہیں جس میں وہ اتنا لمبا سارا ٹائم فریم جو ہے اس کو وہ کمپریس کرتے ہیں کچھ سیکنڈ میں یا کچھ منٹوں میں مگر اس کی جو فانڈیشنز ہوتی ہیں وہ بیسک فیزکس ہوتی ہیں اب یہ آپ ایک سیمیلیشن دیکھ رہے ہیں جس میں دو سپائرل گیلیکسیز کا کولیجن ہے اب اس میں ساتھ ساتھ اس میں ایکچول تصویروں کو بھی انسرٹ کیا ہوا ہے کیونکہ جو آپ کو مختلف سٹیجز سیمیلیشن سے نظر آ رہی ہیں آپ کو مختلف گیلیکسی کولیجنز آسمان کے اوپر بھی نظر آ رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہکشائیں کس طرح سے کولائیڈ کرتی ہیں اور ان کی جو ستاریں ہیں اور ان کی جو گیسز ہیں وہ ان کولیجنز کے بعد کس طرح سے پھیلتی ہیں یہ ایک اور خوبصورت گیلیکسی ہے یہ حبل سپیس ٹیلسکوپ کی تصویر ہے مائس گیلیکسیز کی یہ دو کہکشاں ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ابھی کولیجن کی ارلی سٹیج کے اوپر ہیں لیکن ان کی ستاریں جو ہیں وہ ایک طریقے سے ایک دم کی طرح سے نکلے ہوئے ہیں جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ٹائیڈل ٹیلز اور یہ ایک کمپیوٹر سیمیلیشن ہے جو مائس گیلیکسی اس کے اس کے لیے بنائی گئی جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ مائس گیلیکسی جو ہم سے تقریباً دو سو نوے ملین لائٹیئرز کے فاصلے پر ہیں کہ وہ کیسے ٹکرائیں اور وہ آج اس شکل میں کس طرح سے پہنچیں اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کہکشائیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اب ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس ٹکراؤں میں ستاروں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو پہلی بات میں خلیریفائی کر دوں کہ یہ جو گیلیکسی کولیجنز ہوتے ہیں اس میں ستارے ایک دوسرے سے بہت ہی ریئرلی کولائیڈ کرتے ہیں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ستاروں کا اپنا سائز اور یہ جو ستاروں کے درمیان میں فاصلے ہیں اس کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے تو جب کہکشائیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو ستارے بلکہ وہ سپیس میں اس کے درمیان سے گزر جائیں گے لیکن جو ان کہکشاؤں میں گیس کلاوڈز ہیں وہ ضرور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں بلکہ ان گیس کلاوڈز کے ٹکرانے کی وجہ سے بے انتہا نئے ستارے بنتے ہیں آئیں ذرا انٹینہ گیلیکسی کا ایک خلوز اپ دیکھتے ہیں یہ تصویر ہبل سپیس ٹیلسکوپ نے لی ہے اور پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اتنی خوبصورت تصویر ہے یہ ایکچول تصویر ہے اس گیلیکسی کی اور یہ اس کے سنٹرل ایریا کی ہے جہاں پر یہ دو گیلیکسی کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اب یہ ٹکراؤ تقریباً تین سو چار سو ملین سال پہلے شروع ہوا تھا اب اس تصویر میں آپ کو یہ تھوڑا سے یلوش اورنجش قسم کے بلوب سے نظر آ رہے ہیں یہ پرانے ستارے ہیں ان کہکشاؤں کے ساتھ میں آپ کو یہ براؤنش قسم کی چیز نظر آ رہی ہے یہ دست ہے جو ہماری کہکشائے میں بھی ہے اور جب کہکشائیں ٹکرا رہی ہیں تو آپ کو یہ دست تھوڑا سی ڈسٹرب ہوئی بھی نظر آ رہی ہے لیکن جس چیز کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بہت سارے نیلے رنگ کے ستارے نظر آ رہے ہیں یہ نئے ستارے ہیں جو اس کولیجن کی وجہ سے بنے جیسا میں نے کہا کہ ان کولیجنز میں گیس کلاوس ٹکراتے ہیں اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے کئی نئے ستارے بنتے ہیں بلکہ خیال یہ ہے کہ اس قسم کی کولیجن سے عربوں نئے ستارے بنتے ہیں بلکہ بہت سارے ستارے جو ہیں وہ کلسٹر میں بنتے ہیں اور یہ جو نیلے ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نیلے اس لیے ہیں کیونکہ یہ بہت گرم ہیں اور کافی بڑے ہیں سائز میں اس قسم کے ستارے بلکہ ہمارے سورج کے مقابلے میں کافی کم عمر کے ہوتے ہیں یہ آج سے آٹھ دس ملین سال کے بعد یہ پھٹ جائیں گے سپر نوو ایکسپلوجن میں یہ سب سے بڑے ایکسپلوجن ہوتے ہیں ہماری کائنات کے بلکہ اسٹرانومرز نے پچھلے تقریباً دس اور بیس سالوں میں اس کہکشہ میں انٹینہ گیلکسی میں پانچ سپر نوو دریافت کیے ہیں اب ان نیلے ستاروں کے علاوہ آپ کو یہ پنکش قسم کے کلاؤٹ سے نظر آ رہے ہیں یہ دراصل ہائیڈروجن گیس ہے یہ انہی جو گیس کلاؤٹ کی بات کی تھی یہ وہ گیس کلاؤٹ ہیں جو ان نئے ستاروں کے بننے کی وجہ سے یہ ایک ریڈش پنکش رنگ سے گلو کر رہے ہیں تو یہ جو بات ہم نے سپائرل گیلکسی کی خوبصورتی سے شروع کی تھی تو یہ سپائرل آرمز کا کیا ہوگا اس قسم کے کلیجنز میں اب جیسا آپ دیکھ رہے ہیں انٹینہ گیلکسی میں کہ وہ سپائرل آرمز کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں بلکہ سٹارز جو ہیں ستارے جو ہیں وہ کھنچ گئے ہیں مختلف قسم کے ٹائیڈل ٹیلز میں اور ان کے جو مین موشن تھی جس کی وجہ سے ایک آرڈر پیٹرن بنتا تھا سپائرل آرمز کا وہ اب ختم ہو گیا ہے کچھ ستارے بائدہ ہوئے اس قسم کے کلیجنز کے بعد وہ انٹر گلیکٹک سپیس میں وہ بھی ایجیکٹ ہو جائیں گے اب یہ جو ملکی وے اور انڈرامیڈا کے کلیجن کے بعد جو فائنل فارم بچے گی اس کو اسٹرانمرز نک نیم دیتے ہیں ملک ڈرامیڈا اور خیال یہ ہے کہ وہ سپائرل سٹرکچرز تو اس میں نہیں بچیں گے بلکہ وہ ایک ایلپٹکل گیلیکسی ہوگی اور ہمارے سورج کا مستقبل کیا ہے؟ ویسے تو پتا نہیں لیکن اس وقت جو کلیجنز یہ پتاتی ہیں کہ وہ انٹر گلیکٹک سپیس میں ایجیکٹ نہیں ہوگا اور خیال یہ ہے کہ وہ اس بڑی ایلپٹکل گیلیکسی کے آؤٹر پارٹس کی طرف ہوگا ویسے تو انٹرنا گیلیکسی ہمارا مستقبل ہیں ایک لحاظ سے لیکن مجھے کافی یقین ہے کہ انٹرنا گیلیکسی میں بے انتہا سیارے بھی موجود ہوں گے اور کافی چانسز ہیں کہ بہت سارے ان سیاروں پر زندگیاں بھی ہوں تو میں خالی امیجن کر سکتا ہوں کہ شاید وہاں پر اسٹرانمرز اوپر دیکھ رہے ہوں اور ان کو خوبصورت قسم کے اس کولیجن کی وجہ سے بہت سارے سٹار فارمنگ ریجنز آسمان پر نظر آ رہے ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ سوپر نووہ ایکسپلوجن سے تھوڑا دور ہوں ورنہ شاید بہت ساری زندگیاں ان چیزوں کو سروائیو نہ کر سکیں موسیقا موسیقا موسیقا